آپ کے پاس جو عام کا پودہ ہے کہ آپ کے پودے کے پتے بھی اسی طرح ڈرائے ہو جاتے ہیں جس طرح کے میرے پودے کے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے کہ پتے ڈرائے کیوں ہوتے ہیں ہم کیسے بچا سکتے ہیں اور جو نئے پتے آتے ہیں وہ بھی ڈرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو میرے بھی پودے کے ساتھ ایسا ہوا اور دوسرا پودہ دکھاتا ہوں جس کے ساتھ بلکل ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کی گروت تیزی کے ساتھ نئی بڑھ رہی ہے نئے پتے دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انداز سے لالا رنگ کے پتے گروت کر رہے ہیں اور جو بہت پورانے پتے ہو جاتے ہیں وہ تو ڈرائے ہونے ہی ہونے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ٹیوبز ہوتی ہیں پانی والی پتوں کے اندر وقت کے ساتھ وہ بوڑی ہو جاتی ہیں سکڑ جاتی ہیں پھر ان کے اندر پانی کا فلو کم ہونے لگتا ہے جب پانی نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پاپڑ میں بدل جائیں گے اور ایک ٹائم آئے گا وہ گر جائیں گے یہ تو ایک نورمل سی بات ہے جب پتے کی لائف پوری ہو جاتی ہے تو وہ سوک جاتا ہے لیکن جب پودے کے نئے پتے ہی سوکتے رہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ایک اوری پودے جو میں نے بیچ سے ہی لگائے ہوئے ہیں یہ تینوں پودے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیچ سے ہی میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اس کی گروت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے پتوں کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے دیکھئے ایک ہی گھٹلی کے اندر سے تین پودے ہمارے نکلے تھے تو یہ چھوٹے سے گرو بیک کے اندر لگا ہوا ہے جو کہ تقریباً پانچ انچ کا گرو بیک ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عام کے پودے کے پتے چاہے پودہ تھوڑا بڑا ہو تین سے چار فٹ کا ہو یا پھر اس سے چھوٹا ہو پتے خراب کیوں ہوتے ہیں تو جو میں نے ریالائز کیا ہے وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دونوں گملے سیم ہیں سائز سیم ہیں دونوں گھٹلیوں کو سیم ٹائم میں ہی لگایا گیا تقریباً سیم ٹائم میں ہی یہ جرمنیٹ ہوئے اور سیم ہی ہائٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے پتے خراب رہے اس کے پتے صحیح رہے جو میں نے ریالائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جب خاد کی کمی ہو جاتی ہے چاہے وہ نائٹروجن ہو فاسفوروس ہو پوٹاشیم ہو سولہ سے اٹھارہ ایلمنٹس کے اندر سے ایک بھی ایلمنٹ کی کمی ہو جائے تو اس کا اثر پتوں کے اوپر ہمیں نظر آنے لگتا ہے تو اس والے پودے کو تو میں خاد دیتا رہا روٹین میں ہی جیسے میں نارمل طریقے سے دوسرے پودوں کو اپنے خاد دیتا ہوں لیکوڈ فرٹی لازر جو کہ بیکٹیریا بیس ہے ہر چھے سے سات دن کے بعد کبھی کبھی دس دن کے بعد لیکن دیتا رہتا ہوں لیکن اس والے پودے کو میں نے بلکل بھی خاد نہیں دی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ عام کے پودے کے اوپر کوئی بھی پیسٹ کا حملہ بھی نہیں ہوتا کوئی کیڑا بھی ہمیں نہیں دیکھتا لیکن پھر بھی پتے کیوں سوک جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پودے کو خاد کی کمی ہو جائے کوئی سا بھی ایلمنٹ کم ہو جائے تو پھر پتوں کے اوپر اس کا اثر ہمیں نظر آنے لگتا ہے پتے سوکنے لگتے ہیں نیچے سے پودہ پورا ہیل دی آپ دیکھ سکتے ہیں ہری برانچ ہے اس کی برانچ بھی ایون سوکھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی جھوریاں پڑی ہیں جیسے بوڑی ہو جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہے وارٹر فلو بھی بلکل ٹھیک ہے بس پتوں کے اوپر خاد کی کمی کا اثر ہمیں نظر آنے لگتا ہے کیونکہ پتے ہی تو خوراک بنا رہے ہوتے ہیں سورج کی دوب جب پتوں کے اوپر پڑتی ہے تو یہ کھانا بناتے ہیں تو جب پودے کے پتوں کے اندر کھانا بنانے والی کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ کھانا کیسے بنائیں گے اس لئے اگر آپ کے پاس اورگینک خاد ہے آپ اورگینک خاد دیں کیمیکل ہے تو کیمیکل خاد دیں لیکن روٹین میں دیتے رہیے اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی نئی شوٹ آ رہی ہے نئے پتے نکر رہے ہیں اس کی ٹیپس بھی آپ دیکھئے ہلکی الکیسی براؤن ہو رہی ہیں تو اسی طرح ایک ٹائم آئے گا پتے سوکتے رہیں گے گرتے رہیں گے فوٹو سنتیزز ہو نہیں پائے گا سورج کی دوب کی وجہ سے پتے کھانا بنا نہیں پائیں گے کیونکہ پتے ہوں گے ہی نہیں خالی برانچ زیادہ دنوں کے لیے ٹک نہیں پائے گی وہ بھی ایک ٹائم میں سوک جائے گی کیونکہ اس کو کھانا ہی نہیں ملے گا کھانا ہمیشہ پتوں کی ترو ہی ملتا ہے مطلب سورج کی جب تیز دوب یا برائٹ لائٹ پڑتی ہے تو ہی کھانا بنتا ہے جڑوں سے بھی ہم کھانا دے سکتے ہیں لیکن پتوں کا ہونا بہت ضروری ہے پتے ہوں گے تو ہی پودا ہوگا تو کوئی سی بھی کھاد آپ کے پاس ہے بھلے وہ گائے کا گوبر ہی کیوں نہ ہو ہر چھے سے سات دن کے بعد تھوڑا سا ڈرائے گائے کا گوبر مٹی کے سرفیس کے اوپر پھیلا دیا کرے دن گوڈی کر دیا کرے دن ہلکا سا پانی دے دیا کرے اس طرح نیٹروجن فوسورس پوٹاشیم اٹھارہ ایلیمنٹس مٹی کے اندر چلے جائیں گے بھلے ہی وہ تھوڑی تھوڑی سی کونٹیٹی میں ہوں لیکن جائیں گے ضرور پودے کو کچھ نہ کچھ کھات تو ملتی رہے گی تو پتے اس کے ہرے برے رہیں گے بس میں نے تو یہی ریالائز کیا ہے کہ آم کے پودے کی گروت کیوں رک جاتی ہے کیوں اس کے پتے سوکنے لگتے ہیں کوئی پیسٹ کا حملہ نہیں ہے میرے گارڈن میں ویسے وائیڈ فرائی کا حملہ ہوتا ہے یہاں پر مارس کا حملہ بھی ہوتا ہے تھرپس کا حملہ بھی ہوتا ہے ایفرز کا حملہ بھی ہوتا ہے لیکن میں ان کیڑوں کو بلکل نہیں مارتا تھوڑا سا کنٹرول رکھتا ہوں اورگینک لیکوڈ پیسٹی سیڈ بنا کر سپریے کرتا رہتا ہوں اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ایک لیکوڑ پیسٹی سیڈ آپ نے بنانا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے بس کیڑے ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ کنٹرول میں رہتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں بڑھتے نہیں ہیں جب تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر ہمارے پودوں کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن آم کے پودے کے اوپر کوئی بھی ایسا سمٹم بھی نہیں دکھا ہمیں کہ اس کے اوپر کسی وائرس کا حملہ ہو یا کسی کیڑے کا حملہ ہو ہوپ کہ آج کے بعد آم کے پودے کے پتے اس طرح سوکھیں گے نہیں کیونکہ جب پودے کو کھات کے اب کمی ہونے ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ کیوں سوکھیں گے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ